اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نئی بہت ہی زبردست بہت ہی انفرمیٹیو کے ساتھ آج اس ویڈیو میں جس ٹاپک بھی ہم بات کرنے والے ہیں وہ جو ابھی نئے نئے ایرگن کی طرف آ رہے ہیں نہ صرف ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے ان دوستوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے جو پہلے ایرگن شوٹنگ کر رہے ہیں سکوپ کے ساتھ تو اگر آپ بھی سکوپ کے ساتھ ہنٹنگ کرتے ہیں ایرگن کے ساتھ تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو ایڈریس کرنے والے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا کیونکہ اس سے آپ کا لانگ رینج شوٹنگ بھی امپروو ہوگی آپ کا جو سکوپ کو سمجھنیا وہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا سکوپ کو زیرو کرنا آسان ہو جائے گا ایون کے سکوپ جو ٹرٹس ڈائلنگ ہے ڈائل کر کے سکوپ میں شوٹ کرتا ہوں شاید کچھ لوگ جانتے ہوں وہ بھی آپ کے لیے ایک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں کس طرح کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیں جی میں جی دوستو تو کیمرہ سیٹ کر لیے ہم نے تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی ایم او اے یا منٹ آف اینگل یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے سکوپ کے کلکس کو سمجھنے کے لیے اگر یہ آپ ٹاپک سمجھ گئے تو آپ انشاءاللہ کوئی بھی سکوپ ہو اس کو بڑی آسانی سے زیرو کر پائیں گے تو ٹھیک ہے جی منٹ آف اینگل کیا چیز ہے جس طرح فرض کریں میں اگزمپل دے رہا ہوں ایک کلومیٹر ہوتا ہے اس میں ہزار میٹر ہوتا ہے تو وہ ایک جو میٹر ہوتا ہے وہ پیمائشیلی یوز ہوتا ہے جس طرح ہزار میٹر کے ساتھ ایک کلومیٹر بنتا ہے تو اسی طرح منٹ آف اینگل بھی اینگل کو میئر کرنے کے لیے ہوتا ہے مطلب ایک ایم او اے جو ہے یا ایک منٹ آف اینگل ہنڈرڈ یارڈ پہ ایک انچ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تو یہ جی تو یہ جی ہمارا ون انچ ہو گیا ہنڈرڈ یارڈ پہ ٹھیک ہے جی تو یہ ایک انچ ہنڈرڈ یارڈ پہ جو ہو گا وہ ایک ون ایم او اے ہو گا اگر یہ دو انچ ہو جائے ہنڈرڈ یارڈ پہ فرض کریں میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ہنڈرڈ یارڈ پہ ٹھیک ہے جی آپ کا نشانہ ایک انچ رائٹ پہ لگا ہے اور ایک انچ وہ نیچے بھی لگا ہے تو اس کو ہم کس طرح پہ معاش کریں گے یہ ٹارگیٹ ہے اور آپ کی جو گولی ہے یہاں پہ لگ رہی ہے تو اس کو ہم یہ بولیں گے ون ایم او اے رائٹ اور ون ایم اے ڈاؤن اس میں کتنا فرق آ گیا رائٹ پہ ون ایم اے لگ رہا ہے اور ون ایم اے منٹ آف اینگل نیچے لگ رہا ہے آپ کا پیلٹ تو دو ایم اے کا فرق ہے اسی طرح اگر یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اور دو انچ نیچے لگ رہا ہے ٹارگیٹ تو ہم ہنڈرڈ یارڈ پہ بولیں گے دو ایم اے ہے تو اس کا سکوپ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے میں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں آسان الفاظ میں کوئی بھی سکوپ ہو اگزیمپل دو میرے پاس سکوپ ہیں تو شاید اگر آپ کو میں کلوز کر کے فوکس کر لے تو یہ جی دیکھ سکتے ہیں ون کلک ایس ایکل ٹو ون بائی فور ایم اے ہنڈرڈ یارڈ ٹھیک ہے جی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو کلک جب آپ کریں گے نا جی ون کلک اس ایکل ٹو ون بائی فور ہنڈرڈ یارڈ تو اگر یہ جو سکوپ ہے اس کا آپ ایک کلک کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہنڈرڈ یارڈ پہ ایک انچ کا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ موو ہوگا ٹھیک ہے جی ون بائی فور اگر آپ چار کلک کریں گے ایک دو تین چار تو یہ ہنڈرڈ یارڈ پہ جو سکوپ ہے پورا ایک انچ موو ہوگی ٹھیک ہے جی فرض کریں اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں پھر یہ ٹارگٹ تھا آپ کا اور یہاں پہ ایک انچ اندازاں لگ رہا تھا پہلے نیچے تو آپ نے آسان طریقے سے کس طرح سکوپ کو زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو فور کیونکہ ایک انچ کا فرق ہے اور ہنڈرڈ یارڈ پہ فور کلکس کا ایک انچ بنتا ہے تو آپ نے وان ٹو ٹری فور جب چار کلک کریں گے تو آپ کا چار کلک اپ کریں گے سکوپ کو تو یہ آپ کا کروس میں آ جائے گا تو ایک انچ کا جو فاصلہ ہے وہ مطلب جو فرق ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو یہ سکوپ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ جو سکوپ دوسری میرے پاس فور اگزمپل ہے یہ آپ کو میں ہاں جی تو اس کا یہ ہے جی وان کلک از ایکول ٹو وان بائی ایٹ ایمو اے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آٹھ کلک جب آپ کریں گے تو تب جا کے ہنڈرڈ یارڈ پہ ایک انچ فرق آئے گا یہ ڈیفرنٹ سکوپ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے زیادہ در جو آہ میڈیم کوالٹی سکوپس ہوتی ہیں ان کا وان بائی فور ہوتا ہے آہ جو تھوڑی اچھی ہو جاتی ہیں ان کا وان بائی ایڈ بھی ہوتا ہے وان بائی ٹین بھی ہوتا ہے تو جتنا آہ زیادہ اگر آہ کلکس ہوں گے آہ آہ فرق یا کو ختم کرنے کے لیے جو سکوپ میں دیئے گئے ہوں گے اتنا وہ سکوپ پری سائس ہوگی لیکن اس کا اتنا فرق آہ قریب نہیں پڑتا لانگ رینجز پہ اس کا زیادہ فرق پڑتا ہے آہ ایرگن شوٹنگ میں اس کا اتنا آہ نوٹس نہیں ہوگا آپ کو تو یہ چیز آہ آہ ایوپ کچھ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اس کا آہ جو آہ میں آپ اور دوستوں کو ایک سیمپل اگزیمپل بتاؤں گا آہ جی تو اگر سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم ہنٹرڈ یارڈ سے جیسے کی اس سے سکوپ کی ہم اگزیمپل لے رہے ہیں چار کلک کریں گے تو ایک انچ آہ سکوپ جو ہے اڈجیسٹ ہوگی ہنٹرڈ یارڈ پہ ٹھیک ہے جی جب ففٹی یارڈ پہ آ جائیں گے تو آپ کو آہ اگر ایک انچ کا فرق لانا ہے تو آپ کو چار کی بجائے آٹھ کلک کرنے پڑیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہنٹرڈ یارڈ پہ آہ آپ کی سکوپ ہنٹرڈ یارڈ پہ ہے آہ ٹارگٹ آپ کا تو آپ کو آہ جب کلک کریں گے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہے تو کلک اوپر نیچے زیادہ ہوگا بجائے قریب کے تو اگر قریب بھی ایک انچ کا فرق ہے تو کلک نے تو بالکل وہی فاصلے پہ ایڈجسٹ ہونے تو یہ پچاس یارڈ پہ آٹھ کلک کا ایک انچ کا فرق ہوگا تو اسی طرح آپ نے اگر یہ پچیس یارڈ ہے تو آپ نے اس کو پھر آدھ کر دینا ہے پچیس یارڈ پہ سولہ کلک کریں گے تو ایک انچ فرق آئے گا ٹھیک ہے جی پچیس یارڈ پہ سوری ہنڈر یارڈ پہ چار کلکس کے ساتھ ایک انچ کا فرق ہے اور اگر فرض کریں دو سو یارڈ ہو تو آپ کو صرف دو کلکس کرنے پڑیں گے ایک انچ چینج کرنے کے لیے جگہ کو تو یہ جو فرق ہے یہ آپ کو خود ٹرائے کرنا پڑے گا تب ہی آپ صحیح سمجھ پائیں گے کہ یہ فرق کیوں ہے کلکس کا یہی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی سکوپ ایک ہی جگہ پہ سیٹ ہوتی ہے فاصلہ بڑھنے کے ساتھ کلکس اپنی جگہ سے وہ ایک ہی جگہ پہ ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں کلکس لیکن کیونکہ پیچھے والا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو ایسے اب فرض کریں یہ دو سو لکھا ہوا ہے تو میں اگر ایک کلک کروں گا تو یہ دو سو پہ اتنا ہی موو ہوئے ٹھیک ہے جی فرض کریں یہ سکوپ کا کلک ہے ایک تو اگر یہ فاصلہ زمین پر فاصلہ بہت زیادہ دور ہوتا ہے یہ فرض کریں ہم یہ دو سو یارڈ ہے اندازا تو یہ جب آپ یہ جب آپ ایسے کلک کریں گے تو آپ کا کلک تو وہی ہوگا لیکن جو نیچے فاصلہ ہے وہ انڈ پر فاصلہ بہت زیادہ ایک کلک کبر کرے گا تو یہ ایک چیز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے باقی اس میں کچھ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے اگر یہ آپ کو سمجھنا ہے تو پھر بھی یہ آسانی فرمولہ ہے اس سے آپ کو سکوپ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہنڈرز یارڈ پہ چار کلک ففٹی یارڈ پہ آٹھ کلک پچیس یارڈ پہ سولر کلک تو اس طرح آپ سکوپ کو بھی زیرو کر سکتے ہیں سکوپ کا سمجھنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ زیرو بھی آسان ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ تاکہ آگے بھی میری کوئی ویڈیوز آئیں کافی انفرمیٹیو انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی تو وہ آپ کو مس نہ ہو تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اور اگر کسی چیز کی سمائی نہیں آئی تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جی تب تک کے لئے اللہ حافظ